لیں جی پار کے فردوسی میں ایک اور چیز دیکھو جی جنگ ہے گھوڑوں کی اور یہ وہی یہ والا سین آپ کو جو ہے یہ ہم ایک اور جگہ بھی دکھائیں گے کہ اسفند یار کوئی بہت بڑا پہلوان تھا اسے دو موں کا تیر مارا تھا رستم نے اور اتنی ایکسپرٹیز کے ساتھ مارا تھا کہ وہ اس کی دونوں آنکھوں میں پیوست ہو گیا تھا یہ دیکھیں نظر آرہا ہوگا آپ لوگ چنگی طرح بیکھ لو یہ دیکھیں اللہ اکبر سٹیچو کا سائز دیکھئے ان کا آئیڈیا دیکھئے اور پھر اس کو اس کی پروڈیکشن دیکھئے میٹیریل کیا ہے بائی داوے یہ سامٹھنگ لائک کیمیکل یہ نہیں سٹون یہ دیکھیں یہ جناب رستم ہے on his horse اور اس نے تیر چلایا ہے اور ادھر جناب اسفندیار اس کی آنکھوں میں وہ تیر لگا اور وہ اندہ ہو گیا لیکن آپ رستم کی ایکسپرٹیز دیکھیں کہ اس نے تیر اتنی مہارت سے اور اتنا تیر انداز تھا اتنا پکا نشانہ تھا اس کا کہ اس نے جو تیر چلایا وہ سیدھا جو ہے وہ اسفندیار کی دونوں آنکھوں میں لگا اس نے دو مو والا تیر چلایا کیونکہ اسے پتا تھا میں نے کہاں ہٹ کرنا ہے اور اس نے سیدھا جو ہے وہ اسفندیار کی آنکھوں کو ہٹ کیا آپ اس کا سائز دیکھیں یہ جناب ان کے ہتیار لگے ہوئے ہیں گھوڑے پر پیچھے ڈھال لگی ہوئی ہے یہ بھی کوئی ان کا خصوص کا ویپن ہے اور دوسری طرف لالپن ان کی تلوار بھی لگی ہوگی دوسری طرف ایک اور ڈھال لگی ہوئی ہے سپیر بھی چیزیں لے کے چلتے تھے یہ بڑے پہلوان تھے یہ دیکھیں کمان دیکھیں ان کی آپ اور پہلوان یہ بھی اسفندیار بھی بہت بڑا پہلوان تھا جنگ جو تھا یہ بھی اپنے وقت تھا لیکن رستم نے اس کو اندھا کر دیا تھا تیر مار کے اور جنگ اصل میں یہ تھی مزائل ماریا بندے مار چڑے پورے پورے شہر تباہ کر دیئے بم مار کے اور وہ بھی جہاز سے ٹھیک ہے اے کوئی دلیری تھی نہیں کوئی مردانگی تھی نہیں چلیں باہرن پارکیں فردوسی میں ہیں میں تھوڑا سا ہموشنل ہو گیا تھا میں آگا نہیں تھے انڈیا نے کہیے پہجی ون ٹو ون ساڈے نہ لڑ لو پھر پتہ لگا نہیں سائٹ پر آگیا ہے یہ ایک تو پارکہ سینٹرل ایریا ہے وہ یہ والا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا دوسری طرف کے میں نے آپ کو سٹیچوز دکھائے اور آپ بھی در آگے ہیں یہاں بھی ہم نے کچھ دیکھا ہے تو جب ہم نے دیکھا تو آپ کو کیوں نہ دکھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں اور آپ کو نہ دکھائیں یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا دوسری تو پھر پتھروکار دینا ہے میرے دے کس کا مستے پیجیا دوسری ساڈا کامی نہیں کر کے دین دے آپ جسٹ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس پارک کو مینٹین کیپنا کیا ابھی ویکنڈ آئے گا تو یہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی یہ جناب ایک اور پہلوان صاحب ہیں لیڑے چٹے کوڑے تے چڑھے گئے یہ دیکھئے جی اس کا بھی سائز نوٹس کیجئے آپ اس کا بھی سائز نوٹس کیجئے انہوں نے جناب ایک بندے پہ اوپر گھوڑا ہی چڑھا کیا نہیں یہ کوئی بندہ نہیں ہے یہ کوئی مخلوق اور ہی ہے جی کیونکہ اس کی دم بھی ہے یہ کوئی مخلوق اور ہی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر گھوڑا چڑھا دیا اس جنگ جو نے کیونکہ پہلے اس قسم کی مخلوقات تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئی مار دی گئی نسل نہیں چلی وغیرہ وغیرہ اور وہ انسانوں پہ حملے کرتی تھی اور انسان ان کے ان پہ حملے کرتے تھے تو یہ جنگ و جدل جاری رہتی تھی لیکن اس وقت مقصد آپ کو مخلوق سے انٹرڈیوز کرانا نہیں ہے اللہ کی مخلوق تھی اللہ نے بنائی تھی اللہ نے جب سمجھا کہ اس کو ناپید ہو جانا چاہیے اللہ نے اس کو ختم کر دیا آپ صرف ان کا آرٹ دیکھئے ان کے سٹیچوز دیکھئے اور اس میں چھپی ہوئی کہانی کو خود سے ڈگ آؤٹ کیجئے خود سے فائنڈ آؤٹ کیجئے چلے ابھی پارک ختم نہیں ہوا ابھی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں تنجار نہیں دینا نہیں جی پھر توسی پارک میں گھومتے گھومتے ہم ایک اور جگہ آگئے ہیں اور یہاں پر ایک اور سین ہے جناب آپ کے لئے یہ کوئی تیر انداز ہے میرا خل رستم ہی ہے اور یہ تیر چلا کے تیر چلانے کی پوزیشن میں آگیا ملکز نے چلا دیا تیر اور جس نے جہاں پہ تیر پھینکا تھا وہ یہ انہوں نے دکھایا ہے نیچے یہ کوئی بارہ سنگے ٹائپ کی چیز تھی یا کوئی جناتی مخلوق تھی کیا تھی یہ تیر اس نے چلایا ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر آگے کہیں بنانی سکتے تھے ٹھیک ہے وہ انہوں نے نیچے ہائلائٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ نیچے تیر نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے اس کی یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہسٹی یا تو لکھی بھی ہونی چاہیے اور اگر نہیں لکھی تو پھر ساڑنا ظلم ہی کیتا ہے سانت نہیں سمجھ آ رہی یہ تو مجھے کوئی جانمر بھی نہیں لگ رہا اور لگ بھی رہا ہے اور ہتھانی کیا ہے میں نے آپ سے کہا رہا ہے پہلے ایک جگہ پہ ایک عجیب و غریب مخلوقات تھی اللہ تعالیٰ کی اور انہی مخلوقات میں انسان بھی ایک مخلوق تھی تو ان کا آپس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ خسا رہتا تھا جنگیں ہوتی تھی آپس میں ایک دوسرے کی جان کے در پہ رہتے تھے ہر طرف جنگ و جدل کا نظارہ ہوا کرتا تھا اور یہ معاملہ چلتے رہتے تھے ایک انگل سے آپ کو اور دکھاتے ہیں اسی سٹیچو کو شاید یہاں سے کچھ سمجھ آ جائے یہ دیکھئے جی تیر بھی نظر آ رہا ہے بارال ہم نے تو آرٹ کے طور پہ دیکھا اس کو اب اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کچھ ہو سکتا ہے ان کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو کی کہنے دنے جی اونو وہ جو لوگ سٹوری ہو فوک سٹوری ساری لوگ ورسہ فوک سٹوری کچھ ایسا معاملہ ہو اینیوے توسی کو تینک کلومیٹر چلاتا میں ناشتے سے بھار ہن دوپیر دی روٹی کھانی بہنی چنگی ٹکا آ کے چلیں بائرل بارکے فردوسی تمام ہوا اور بارکے فردوسی نہیں ابھی سوری 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 ابھی تمام نہیں ہوا ابھی دیکھتے ہیں شاید تمام کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں گے آپ کو پروپرلی خدا حافظ کہیں گے چھتا ٹھٹے کھولو پھر مانگ پاوانگے کہ یار سانو شیئر کر دو لائک کر لو وغیرہ 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 کچھ دکھ کر لو کاری بیٹھے ہو تسی ٹھیک ہے پیچھے ایک آرٹ کا پھر نمونہ بنا ہوا ہے اسے دور سے ہی دیکھا دیکھ کے کچھ سمجھا جا سکتا ہے بیچ میں گھڑا نظر آ رہا ہے کچھ شولے نظر آ رہے ہیں اور پارک کے اختتام کی طرف ہم چل رہے ہیں پارک کے فردوسی سے آپ لوگ کے لیے مختلف چیزیں شوٹ کی ہیں ان کو دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا ایران کے ہنر مندوں کو داد دیجئے گا اور جب ایران آئے تو یہ جگہ بہت زیادہ دور نہیں ہے اندازے تقریباً فاسہ چند ہے آزماشات بیس تا پانچ کلومیٹر تیکریباً تیس کلومیٹر تیس سے چالیس کلومیٹر سی اچھا سی اچھا ہر کلومیٹر چہل کلومیٹر تیس سے چالیس کلومیٹر سرچی دیکھیں پارک ایسے منٹین ہوتے کارمند لگے میں فرش دھو رہا ہے وہ مرکز شہر مشد المقدس سے پچیس سے تیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے میکسیمم یہ چونکہ سائیڈ روڈ ہے مین وہ نہیں ہے ہائیوے مین ہائیوے ہم نے چھوڑ دی تھی تو وہاں سے لے کر اور یہاں تک اگریباً کو پہتیس چالیس کلومیٹر آپ لگا لے حدودن یعنی کے میکسیمم تو سناب ہم آپ سے مقاطب تھے آپ کو دکھا رہے تھے پارکے پھر توسیح ہمیں اجازت دیجئے باقاعدہ طور پر اجازت لے رہے ہیں آپ سے ہمیں اجازت دے دیں آخر مرتضی مجھے دو دفعہ کہہ چکے ہیں کہ چلیں چلیں تو میں نے ابھی نہیں کہا ہاں اب چلیں یہ دیکھیں شہرداری باقاعدہ یہاں پر کچھ بچوں کے حوالے سے بھی معاملہ ہے بچے بھی جو ہیں وہ کھلتے بلتے ہیں موٹر سواری ہے یہاں پر یعنی کے آٹومیٹک بائکس یہ اسپ سواری بھی ہے بگی ہے یہاں پر یہ سب چیزیں ہیں اور یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں All About Iran کے ساتھ All About Iran کے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل کے آئیکون کو اگر یاد رہے تو پریس کیجئے گا لیکن سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ یاد رکھڑا لگا لیں ٹھیک ہے جی ہمیں اجازت دیجئے پارک فردوسی سے ہم جا رہے ہیں کسی اور جگہ اور وہاں ملیں گے آپ کو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ Take care اپنا اور اپنے اردید رہنے والوں کو بہت خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا Okay then اللہ حافظ